اب یہ اللہ تعالی بن گئے نبوت کو چھوڑ کر اوپر چلے گئے فرماتے ہیں کہ اس حالت میں یوں کہہ رہا تھا کہ ہمیں ایک نیا نظام نیا آسمان اور نئی زمین چاہتے ہیں سو میں نے پہلے تو آسمان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا جس میں کوئی ترتیب اور تفریق نہ تھی پھر میں نے منشاء حق کے موافق اس کی ترتیب اور تفریق کی اور میں کیا دیکھتا تھا کہ میں اس کے خلق پر قادر ہوں پھر میں نے آسمان دنیا کو پیدا کیا اور کہا اِنَّا زِيِّنَّ السَّمَا دُنْيَا بِمَسَابِحَا پھر میں نے کہا اب ہم انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کریں گے پھر میری حالت کشف سے الہام کی طرح منتقل ہو گئی مذکورہ بالا تین جھوٹے نبیوں کے بعد مرزا صاحب ہی تاریخ میں جلوگر ہوتے ہوئے کہتے ہیں آیتِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَعْتِي مِنْبَادِ اسْمُ احمد میں احمد جس کا نام رکھا گیا وہ بھی اسی مسئل کی طرف اشارہ ہے یعنی اپنی طرف ازالہِ اوحام صفحہ چھے سو ترہتر اور اشتہار میں یار الاخیار میں شائع کیا کہ مجھے ادھام ہوا ہے اللہ فرماتا ہے اے قادیانی لوگوں سے کہہ دے کہ میں تم سب کی طرف خدا کا رسول ہو کر آیا ہوں یہ حضرت پیر میرے اشار صاحب نے مرزا قادیانی کے بعض اقائد پر جو بیعث کی اس کا خلاصہ اب دو چار باتیں میں اپنی طرف سے پیش کرتا ہوں جو میں نے مرزائیوں کا جو اپنے حساب سے میں نے رد کیا ہے میرے دلائل ہیں وہ بھی آپ حلالہ فرماتا ہے کیونکہ میری ایک بہت بڑے عالم دادا سے نسبت ہے تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ کچھ میں اپنا ذہن بھی صرف کرو ان کی خدمات تو بہت بلند ہیں لیکن ہماری بھی کچھ نہ کچھ حصہ اس میں ڈالنا چاہیے میری حضرات یہ میری دلیل ہے کی آیت میں یہ بات واضح ہے کہ جناب عیسیٰ مہد میں گفتگو کرنے کے علاوہ قہولت میں بھی گفتگو کریں گے اور تاریخ میں یہ بات ثابت ہے کتبِ متبرہ میں کہ قہولت کا دور جو ہے وہ شروع ہوتا ہے تقریباً پیتیس سے پیتالیس سال تک اور بات نے کہا تیس سے پیتیس سال بھی اس میں شامل ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہے کمزور ہے جمہور علماء کا یہ اتفاق ہے کہ یہ عرصہ تقریباً پیتیس سے اوپر پیتالیس سال تک جاتا ہے تو اب غور فرمائیے کہ اللہ نے فرماتا ہے کہ وہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ جھولے میں بھی بات کرے گا اور قہولت کی عمر میں بھی بات کرے گا مرزا کہتا ہے کہ نیسا نے آنا نہیں قہولت کے لیے پیتالیس سال عمر کا ہونا ضروری ہے تیس سال کی عمر میں تیس سال کی عمر میں عیسی علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا تین سال ان کے تبلیغ کا دور ہے صرف نبوت کا تین سال تیس سال کی عمر میں نبوت ملی تین سال انہوں نے تبلیغ کی اور تیس سال کی عمر میں ان کو اٹھا لیا گیا تو تیتی سال کے بعد جب وہ قہولت کے عالم میں آئیں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ بات کریں گے بعد اسی وقت کریں گے جب وہ زمین پر آئیں گے یہ فقیر کی دلیل ہے وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَحْدِ وَقَحْلَمْ مَمِنَ السَّالِحِينَ کہ وہ قہولت میں بات کرے گا قہولت کی عمر چالیس سے اوپر ہوتی ہے تو ابھی تو وہ چالیس سال کے عمر میں پہنچے ہی نہیں تو قرآن کہتا ہے کہ وہ زمین پر آ کر بات کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دکھاوے کے لیے مرزائی قرآن پڑھتا ہے اس کا ایمان اس آیت پر نہیں ہے ورنہ وہ یہ نہ کہتا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آنا دوسری بات اور ان احادی سے مبارکہ کا ذکر حضرت پیرمیل شاہ صاحب نے اپنے شمس الہدایہ فی اس بات حیات المسیح میں تفصیل انذر بھی کیا ہے اچھا واللغینا یومنونا بما امزلا علیکہ وما امزلا من قبل اللہ نے میں انباد کیوں نہیں فرمایا بہر فرمائیے من با دیکھ جو تجھ سے پہلے نادل کیا گیا نہیں الہے کا دو تیری طرف نادل کیا گیا اور من قبل من با دیکھ کیوں نہیں فرمایا بات ہے ہی جھوٹ بات سارا ہے ہی جھوٹ اللہ نے اس کو قابل ہے ذکر نہیں سمجھا اچھا اس کے بعد جنا حضرات کیمرے کے حوالے سے میری آواز جہاں تک بھی پہنچ رہی ہے خالی الزین ہو کر علمی حوالے سے یعنی فکر پیدا کریں اپنے اندر اور میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ میں کوئی ٹھونس نہیں رہا آپ پر کہ ضرور مانے لیکن اگر آپ میں عقل ہے سمجھ ہے تو آپ ان دلیلوں کو تسلیم کریں گے حضرات ہر نبی کا کوئی نہ کوئی کلمہ ہوتا ہے مرزا قادیانی کا کلمہ آپ سنا دیں مجھے کلمہ سنا دیں مرزایوں سے پوچھیں کہ تمہارا کلمہ کونسا ہے وہ کہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو پھر ہم بھی تو کہتے ہیں کہ یہی تاجدار مدنی جو ہے یہی اللہ کا رسول ہے ہم بھی تو یہی کہتے ہیں تو جب تمہارا کلمہ ہی نہیں ہے جس نبی کا کلمہ ہی نہیں ہے یہ عجیب نبی ہے پھر اس قسم کی جھک مارنے کا کیا پیدا ہے اچھا دوسری بات یہ ہے جناب کہ آدم علیہ السلام سے حضور علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ہیں تمام انبیاء کے اسماع مفرد ہیں نوح موسی عیسی یوسف یعقوب علیہ السلام یسا حارون یحییٰ ابراہیم دعوت سلیمان سب کے جو اسماع ہیں مفرد صورت میں ہیں تو غلام آمد یہ مرکب ہے مرکب ہے آخر کیوں اور آبا جی اور پھر نام کے ساتھ تا دمِ مرگ لفظِ غلام کا لاہقہ بھی لگائے رکھنا اور رتبے میں آقا کی بلابری بھی کرنا رتبے میں آقا کی برابری بھی کرنا غلام کا لاہقہ بھی لگا ہوا ہے اور سیٹ پر بھی حضور کے ساتھ نبوت میں بیٹھا ہے بڑا عجیب غلام ہے غلام آمد غلام بھی ہے اور آمد کی برابری بھی کرنا ہے ماشاء یہ ایسا ہی ہے میں شاید بھی انہوں نے طرح شاعرانہ باتی بھی ہوتا ہے یہ ایسا بھی ہے یہ ایسا ہی ہے کہ ماں ماں باپ اپنے کسی بچے کا نام غلام اللہ یا غلام نبی فرطِ عقیدت سے رکھ بیٹھیں بچہ کار بڑا ہو کر علوہیت کا مدعی بن جائے یا نبوت کا اعلان کر دیں وہ کہے کہ میں غلام اللہ ہوں یہ کہے میں غلام نبی ہوں اس لیے مجھے نبوت کا حد حاصل ہے شرم تم کو مگر نہیں آتی جنابِ آدم سے لے کر حضور کی حضور ختمی مرتبت تک کسی نبی نے تدریجن دعوی نبوت نہیں کیا بلکہ اولا ہی نبی ہونے کا دعویٰ کیا چنانچہ حضر صفیہ بنت عبد المطلب کی روایت کے مطابق انہوں نے حضور علیہ السلام کی بلادت کے بعد فوراً پانچ آثار نشانیاں دیکھیں جن میں سرِ فیرست نشانی یہ تھی کہ ولادت کے بعد فوراً آپ نے حضور نے ولادت آپ پیدا ہوئے ہیں حضور تو آپ نے ولادت کے بعد فوراً سر مبارک اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور زبانِ حد ترجمان سے فرمایا اشہدو اللہ الہ الا اللہ انی رسول اللہ میں اللہ کا رسول حضور نے پیدا ہوتے ہی آسمان کی طرف چیرہ نور کر کے یہ ارشاد فرمایا اس کی سبیہ بنت عبد المطلب روایت